السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا وَأَشْهَدُوا اللَّا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آئیے آج کی اس ملاقات میں میں آپ کے سامنے دنیا کے سب سے پہلے آپریشن کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں پیش کرتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 162 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن کی زندگی میں ہیں تین سال یا اس سے کچھ اوپر آپ کی عمر ہے چار یا پانچ سال کے آس پاس صیرت نگاروں نے لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعادیہ کہ یہاں بنو سعد میں جو طائف کا علاقہ ہے وہاں موجود تھے اور بچوں کے ساتھ گھر سے باہر کھیل رہے تھے کہ اسی اثنہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے آپ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ کو زمین پر لٹا دیا اور لٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرہ آپ کے سینے کو پھارا اور سینے کو پھارنے کے بعد آپ کے جسم سے آپ کے سینے سے دل کو نکالا اور اس دل سے ایک خون کا لٹڑا الگ کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کے اندر شیطان کا وہ حصہ ہے جسے آپ کے جسم سے الگ کر دیا گیا ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کی ایک تشتری سونے کے ایک ٹری میں رکھ کر اسے زمزم کے پانی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے دھویا اور دھونے کے بعد پھر اس کو اس کی جگہ پر یعنی دل کو اس کے مقام پر رکھ کر پھر سے سلائی کر دی گئی آپ کا آپریشن ختم ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس وقت جب ٹیکنالوجی نہیں تھی جب آج کے جدید وسائل نہیں تھے اور دنیا کا سب سے پہلا آپریشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جو اللہ کے حکم سے ہوا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اور یہ عمل انجام دیا بچے آس پاس موجود تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے جب انہوں نے یہ ماجرہ اور یہ بھیانک حادثہ دیکھا تو بھاگتے ہوئے حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا انہیں مار دیا گیا اس لیے کہ بچوں کو نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے چنانچہ سارے لوگ بھاگے فستقبلوہو سارے لوگ بھاگے اور جا کر دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے یہ واقعہ ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعے کے پیچھے کئی حکمتیں اس واقعے کے تعلق سے کئی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی کاریگری دیکھیں قدرت دیکھیں اللہ کا کمال دیکھیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا ہے رسول بنانا ہے پیغمبر بنانا ہے اور ایک بڑی ذمہ داری دینی ہے لہٰذا شیطان کے تمام تر ہتھیار سے تمام تر چالوں سے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کام انجام دیا صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کے اس نشان کو دیکھا کرتا تھا جو ابھی تک واضح تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ انجام پایا جسے سیرت کی کتابوں میں جسے حدیث کی کتابوں میں شق صدر کہا جاتا ہے یعنی سینہ پھارنے کا واقعہ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزہ ہے اس کے پیچھے حکمتیں تھی اللہ رب العالمین کی قدرت تھی آپ کو ایک ذمہ داری دینی تھی اور آپ کو نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز کرنا تھا آگے چل کر آپ کو نبی بنایا جانا تھا اسی لیے تاکہ آپ بچپن میں جوانی میں نوجوانی میں ہر قسم کی برائی گندگی اور خرابی سے پاک رہیں اور جب آپ نبی اور رسول ہونے کا لوگوں کے درمیان اعلان کریں تو آپ کو لوگ سچا کہیں آپ کو لوگ صادق کہیں امین کہیں اور لوگ آپ کی بات کا مکمل طور سے اعتبار کر لیں تو یہ ایک بات تھی ایک جانکاری تھی ایک واقعہ تھا جو آپ کے سامنے صحیح مسلم کے حدیث کے حوالے سے بیان کیا گیا اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلق کرنے اور آپ کے بتائیوی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی